موسیقی اسلام علیکم عزیز طور پر میں ہوں کا علیہ محمد رفیق سٹی موبلز گروپ سے آج آپ کے سامنے انشاءاللہ جماعتان کے اسلام علیکم کے حصہ احادیث کے ساتھ حاضر ہوں تو ہم اسی طرح احادیث کریں گے اس طرح ہمیں نائیت کلاس میں کی تھی ہر حدیث پاک کا نمبر دیں گے اور حدیث پاک کا نمبر دیں گے بعد پھر ہم اس حدیث پاک کے مطابق جو اس کی ہیڈنگز بنیں گے وہ آگے چلائیں گے تو اس طرح ہم نے آج حدیث نمبر ایک کا نمبر کیا ہے حدیث نمبر ایک برے ایک ہم اس کو حدیث نمبر کیارک ہے ایک ہیڈنگز کے حدیث گیارہ نمبر سے شروع ہو جائے گی گیارہ بارہ اور تیہا یہ تین احادیث آج ہم اس لیکچر میں کریں گے تو آپ اپنی بوکس کا پی نمبر 52 اگر فوپن کر لیں تو آپ کے لئے بہت سے آسانی ہو جائے گی اسلام علیکم کے پی نمبر 52 پہ جا کے آپ دیکھیں حدیث نمبر 11 نظر آ رہی ہے سب سے پہنچ اس کا ترجمہ کریں گے ترجمہ میں ہیڈنگزی نماز دین کا سکنگ ہے ومن اکامہ اور جس نے اس کو قائم دیا فقط اکامہ دین اس نے دین کو قائم دیا فقط حدہ مہ ومن حدہ مہ اور جس نے اس کو گیرا دیا فقط حدہ مہ دین اس نے دین کو گیرا دیا یہ اس کا ترجمہ کیا ہے ومن اکامہ میں اس کا ترجمہ لگیں گے آگے اس کے تشریف تشریف چونکہ بک والی نے دے رکھی ہے اس کے مہنے کام کی آسانی کے لیے وہاں سے آپ کو نشان لگوا رہا ہوں کہ آپ حدیث نمبر 11 3 50 جو ہیڈنگ اس نے تشریف کر دی ہے اس میں یہاں سے شکل ہو رہا ہے اس حدیث میں دین کو امارت سے تشریف دیئے ہیں یہاں سے لے کر آگے چلتے جائیں ایک دو تیسری لائن پر ہے گویا پورے دین کی امارت کو ڈھا دیا یہاں تک یہ آپ کا تشریف کا حساب کمل ہو جائے گا آگے آپ کے لیے گا یہاں کی نماز کی اہمیت تو اس میں جہاں سے یہ حتم کیا اسی لائن سے یہاں تیسری لائن پر ہی ہے اس سے آپ نے یہاں پر لکھلے ہیں اس حدیث پاپ میں نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے یہاں سے لے کر اہنگ تک جو تر کے نماز سے کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک یہ آپ کی نماز کا حمد پوری ہو جائے گی آگے 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 صدق اور یہ آپ نے اہمی طرف سے نکھنا ہے اور اخلاقی صدق میں آپ نے نکھنا کیا ہے کہ ہمیں چاہئے کہ ہم پانچ وقت کی نماز کو باجمات ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دین کو بھی مضبوطی ملے اور ہمارے ایمان کو بھی مضبوطی ملے اور ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرک ہو جائے لیجئے آگے ہیں حدیث سمبر 12 تو حدیث سمبر 12 جو ہے نمبر 53 کے اوپر ہے ٹاپ پہ دیکھیں اور بڑے پیارے الفاظیں ہیں اللہ کے پیارے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزار قلتالِ ساہے کا جب تُو نے اپنے کسی ساتھی کو یہ کہا کہ یوم مل جمعہ جمعہ کے دن آنسیت بھی چکو جا والی امام یا اقتبو اور اس وقت امام حقبہ دی رہا تھا فقط لگو تھا تو تُو نے ایک فضل کی کام کیا یہ اس کا تدبہ ہو گیا آگے اس کی تشریف تشریف اس کی بھی بک پر موجود ہے اس لئے وہیں سے آپ کی سکولت کے لئے نشان دکوا رہا ہوں کہ پیارے نمبر 53 کے اوپر حدیث نمبر 12 تھی جو تشریف کی ہیڈنگ بک کو علیہ دیتی ہے وہاں سے شروع کریں اور پہلی لائن علم کا پہلا عدد یہ ہے یہاں سے دیکھ کر دوسری لائن کے اوپر ہے اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا دوسری لائن کے اوپر پر ہے یہاں تک یہ تشریف عمل ہو جائے گی آگے آپ کی ہیڈنگ بنے گی خطبہ جمعہ تو یہ ہیڈنگ کہاں سے شروع کریں گے اسی سے آپ سے چنانچہ تقین فرمائی گی ہے اس کو چھوڑ کے اس سے آگے ہے جمعہ کا خطبہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رحمائی کا ایک ذریعہ ہے جمعہ کا خطبہ یہاں سے شروع کر کے ہینڈ تک لے جائیں گے کہ آمن بھی مطاثر ہو سکتا ہے یہاں تک یہ خطبہ جمعہ بان جائے گا آگے اخلاقی سبت کیا ہوگا اخلاقی سبت میں ہم یہ رکھیں گے ہمیں چاہئے کہ خطبہ جمعہ کا ہو نکاح کا ہو ایدین کا ہو یا کہیں پر بھی گفتگو اسلام اور قرآن اور احادیث اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ہو رہے ہو تو ہمیں چاہئے کہ ہم سارے معاملات کو دھول کر عدب کے ساتھ اس کو متوجہ ہو کر سنیں یہ ہے جہاں اخلاقی سبت آگے ہم اس کی تیسی لدیس آج کی یعنی ہمیں سمت دیرا کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس کا ترمہ اسی طریقے سے کریں گے حدیث پاکے لفظ دیں گے بک پر جائیں پی نمبر 53 کے اوپر آپ کو حدیث نظر آ رہی ہے مانتا خطہ رکاب الناس جس نے لوگوں کی کردن کو پھیلانگا جمعہ جمعہ کے دن وقت تحضہ جسرن الہ جہنم اس نے جہنم کی طرف پر بلا لیا یہ جنرالتہ جمعہ ہیں اگر اس کی تشریف جو ہے اس نے ایک لائن میں دے رکھی ہے اس لئے آپ کی سہولت کے لئے وہاں سے نشان لگوا دیتا ہوں تشریف والی ہیڈنگ حدیث نمبر 13 کی دیکھیں اس حدیث میں آدابِ جمعہ اور آدابِ مجلس احترامِ انسانیت یہ والی لائن یہ والا فکرہ جہاں توجہ دلائی ہی ہے وہاں تا یہ جناب آگے جلیں گے اس طرح یہ آپ کی تشریف مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد جہاں پر یہ حتم ہو اسی سے آگے آپ شریف کر لیں گے معاشر کے مدرجہ زیل مدرجہ بالا کوئی ہوئے بارے میں یہاں سے لے کر یہ احترام انسانیت والی ہیڈنگ میں آگے آگے اطلاع کی سبق یہ ہوگا کہ ہمیں چاہئے کہ ہم ہمیشہ انسانیت کا احترام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں باریاں بھی نصیب ہو سکیں لیکن اس طرح آج یہ چلیں آپ کی یہ تین حدیث حدیث نمبر گیارہ حدیث نمبر بارہ اور حدیث نمبر گیرہ کمپلیٹ ہوگئی ہے آپ نے اپنی نورس بک پر کیا کرنا ہے حدیث کا نمبر دینا ہے حدیث کی عربی نہیں ٹکنی نمبر دینے کے بعد آگے اس کے ہیڈنگز کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور دن اگلی حدیث پر اگلی حدیث اس طرح تین حدیثات اس نے اپنے کابل پر موٹ بھی کرنی ہے یاد بھی کرنی ہے میند بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حام مناصر ہو اللہ حافظ